موسیقی 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 شکر ہے چاہ شریب جانا کی در میں دعا سکتا سکتا تینوں سے آل کرانی ہیں چاہ شریب چاہ شریب چاہ شریب جانا کی در جانا کی در جانا کی در پاہ لے نا جانا پاہ لے نا پاہ لے چاہ چاہ پاہ لے چاہ پاہ لے چاہ 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 گوز عزیم چاہ 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 پاہ لے چاہ چاہ ہم لگا ڈو چاہ کہ ترین ویڈیو نہیں ہی ایک میں تو شہر تھی میں اروز بھی چھپا ہے ایسی داہ جا جو مرجی کریا کروں ایفون جو کہ سلیمی رہا ہے سلیمی؟ ہاں ایفون 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 موسیقی وہ بہن جو اپنے بھائی کے انصاف کے لیے گھر سے نکلی اس پر کیا کیا الزامات لگائے گئے اس کے پاک دامن پر کون کون سے داخ لگائے گئے اس کے کردار کشوی کیس طرح سے کی گئی اس بہن سے ہم بات کرتے ہیں اسی گھر میں میں اس طرح موجود ہوں السلام علیکم جی موسیقی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ماریا 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 آپ کیا کرتی ہیں فیٹسی میں کام کرتی ماریا کیا ہوا آپ کے بھائی کے ساتھ کیا قصہ ہے میرے مینہ نے محلے والوں نے زیادتی کیا ہمارے بھائی کے ساتھ ہم مارے بھائی کے تین مارے جگہیں گر کی اپنی اچھا موسیقی ساتھ والے ہم ساہے اس سے چیننا چاہتے تھے مانگنا چاہتے تھے ہم وہ بھی کم پیسوں میں ہم میرے بھائی نے ام نے منع کیا ایک دو دفعہ ان کے ساتھ لڑائی جگہہ بھی وائک میں آپ کو جگہ نہیں دینی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کام نہیں لیلی ہم دیکھتے ہیں کون آپ سے خریبتا ہے ٹھیک ہے جمعہ کا دن تھا میری والدہ میرے بچوں کے پاس تھی میں فیکٹری تھی میرے بایی کو انہوں نے پکڑا ہے ادھر انہوں نے اتنا مارا پیٹا اتنا مارا پیٹا ان کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنیا ہے کالا موگر کے چاریم کنونی میں سارے محلے میں انہوں نے چلایا ہے انہوں نے بڑھ گالی گندی تیرے میرے بڑھ چوٹا تھا اس نے کوئی بات نے ان سے کہی ہم سے چکا لیا انہوں نے کھا کوئی بات نے ہم نے مجھ کے ساتھی کی ہے اللہ تعالی آپ کو پوچھے مجھے کسی نے کال کی اس نے بولا آپ ہی ماریا میں نے یہ دیکھتا آپ کے بھائی کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے گلوں میں جوتوں کا آرہا اور مو گالا ہے میرے بولا نہیں آپ چوٹ بولا ہے انہوں نے بولا نہیں ہم نے چوٹ نہیں بولا میرے بولا کہ میں نے جوت نہیں بولا یہ شخص ہے وہ میرے پاس آیا میرے گر آیا مجھے بہر ما اویڈیو دکھائی ہے جب میں نے ویڈیو دیکھی میری پیاروں کو سبین چلی گئی مجھے کسی سایا باہج جانے لگی نلے بھائی نی مجھے پاس آیا کھڑ گھے کیا اور اس نے سالہ لگا دیا اس نے کہا ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی بس میں ایک دو دن کیا ہم صافر ہوں میں بس چلا جائیں ہوں کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی ساری رات مجھ نہیں ہی ساری رات میں روتی رہی ہوں ساری رات جب سین ہوں بائی میرے پچوں نے کھانا 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 میں لیٹی رہی ہوں مجھ سے اٹھائی نہیں گیا ہی تنی مجھ پریشانی جائر ہے حیاء جب میں اٹھائی تو میں بائی نکلی تو وہ سڑکے کھڑا تھا بہت tray کیا تو بہتrusگی میں نے کہا بلما نے کہا بھ mundane آپ نے کہی اس جائز کیا کھڑا تھا کہ میرے بھا ا Hurricane بزuma تھے că اگر آمیándی ہمیں بتایا تھا بہتاد ہم نے اجا ہوں بynen نہیں بتایا تو آپ Br eins crushوں پر پر کال کرتے پلیزerer لوگو بلاتے آپ نے کہا ہمارے عزت نہیں لنہم کیا ہے کیوں کہ آپ نے أچھا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے مجھے اتنی بات تمیزی کی ہیں انہوں نے کہا چل دفام آپ Vad entities آپ کے بھائی بھی بات تو یہ جا ہمارے ساتھ بات نہ دفع ہو جانا ہم چپیٹے ہی ماریں گے آپ کو نے اس نے کہا تھا یہ ہے اسکر ملک اسکر اس نے یہ بولا تھا اس نے ساتھ والے شریف جاڑ کو بلاوایا اس نے مجھے بلا اپنی بکواس بند کرو اپنا مو بند کرو یہاں کوئی تماشی اور نہ کرا کرنا دفع ہو جائے اپنے گھر میں نے اپنے گھر آئی ہوں مجھے بہت پریجانی کیا جن میں آئی ہمتے نہیں گئی میں نے کہا مکام پر جاؤں گی وہاں بھی ویڈیو باہرے لئے سبھی مجھے پوچھے گئے میں نے دو چھٹیاں کی ہیں تیسری چھٹی کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہم کاری میں سب لوگوں نے مجھے باتیں کی میں نے انکر آئی ہوں میں نے بلا کے انہوں نے زیادت کی مجھے پر روحشنی اتا میں پیش چھلی گئی میں نے انہوں نے بولایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی کیا میں نے چھوڑا ہمارے ساتھ آپ نے بہت بورا کیا کوئی بات نہیں میں نے کہا اگر آپ اس نے گلتی کہ اس میں بتاتے ہیں تو ہی بے گناہ بچہ تھا میرا باہی سولہ سارہ سال کا ہے تو زہنی پابلم بھی ہے اس کا ایکسیڈن بھی ہے وہ چھوڑی چھوڑی بھی ہو جاتا ہے اور نرم بھی ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی چھوڑی بھی ہو جاتا ہے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل بھی ہے لیکن جب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں کبھی وہ نرم لے جمیں آ جاتا ہے کبھی وہ سگت لے جمیں آ جاتا ہے مجھے آپ نے تھانے جا کے اپلیکیشن دی مجھے آپ نے تھانے جا کے اپلیکیشن دی مجھے یہ میری بات مجھے اللہ ملے والوں نے بلا کہ چھوڑ تو انہوں نے زفتی کی آپ جاتے نہ کریں کچھ نہیں ہوتا مجھے آپ گریب لوگ سے ہم ڈر گئے ہم نے تھانے نہیں گئے انہوں نے تر خصص لکھی کہ ماریا بی بی زوجہ رمضان یہ ویچہ ہورت ہے دندہ کرتی اپنے گر میں یہ دو نمبر ہورت ہے جب نیس والے ہی تھرہ ہیں انہوں نے بولا کہ ماریا کو چھوڑ وچے تیش کیا جائے میرے میری موما نے فیکلی مجھے کال کی مجھے بولا کہ بے تھا تو was جوٹی لے کریں چار بچہ ام نے تھانے پیش آنا ہے مجھے مجھے چھوٹی نہیں ملے گی کہ میں چار بچہ ہوں گی اور چیدے تھانے چلے جاؤں گی جو بات ہے میں انہوں سے کچھ لے کروں گی میرے مجھے جرمتھانے گئی جو انہوں نے مجھ سے بات کی مجھ سے رسول ہی نہیں گئی کس میں بات کی مجھ سے افتال ایلا نے بات کی اس نے بولا بی بی آکے اوپر نے درخواستہ ہی پڑی انہوں نے سے بولا سہجی کیسے درخواستے وہ کہتا ہے آپ کے وہ آ جائیں کیا انہیں کہتے ہیں ایک تو مجرم محمد ایی انہوں نے بولا آپ کے مدی آجاتی آپ سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے فکال کی ہے شریف جاندی کو اور اسگر کو انہوں نے پہلے تو یہ بولا کہ ہمارے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہ سارے پر چلے گئے ہیں ہم نہیں آسکتے انہوں نے پھر بولا کیوں نہیں آپ آسکتے ماریا آئی بیٹی آپ ہی آئیں پھر گئے پورا محلہ اٹھر گیا پورا محلہ کیا نیڈے نیڈے جب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ تندرز رواتی یہ ملے کے اندر اگر مجھ سے مجھ سے مجھ سے بہتا رہ گیا اتنی مجھے شروفید کی نسوس اور یاد میرا پاپا بھی نہیں ہے یہ تھی مجھے 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 ساتھ اتنی بات رہی ہے اتنی چھتی کہ نے پہلا انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ جاتا کی انہوں نے میرے ساتھ جاتا کی مہنم نے جانے دار کو بولا انہوں نے ایک اپنے فیکسی کا اے اے اپ بلانا چاہتی ہوں ان سے آپ پوچھ نہیں کب تد میں ان کے ساتھ جا رہی کب آئی میں نے اپنے ایم دلوایا ہم سے تانے دار سے بات کروائی ہے انہوں نے تانے دار کو سب سے بولا انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے ساتھ سوبر خان بجے جاتی ہے چھام ساڑھے چھے ساتھ بجے آتی ہے اس کے ساتھ جوٹا عزام لگایا اس کے اوپر یہ جوٹا عزام ہے یہ بغیرد لوگ انہوں نے یہ باق نہیں کرنی چاہیے تھے پھر پولیس نے آپ کا ساتھ دیایا پولیس نے میرا ساتھ دیا پولیس وارا نے یہ بولا اگر یہ دو نمبر عورت تھی تو آپ ہاں بلاواتے ہمیں کیا انہوں نے بولا تھا کہ ریٹ کرواتے آپ نے کیوں ہوا یہاں سے درگاست دھانے لی کر لائے کر آئے پھر اس کے بائی کے ساتھ آپ نے زیادت کیوں کی ہے اس کا موقع کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے اس کے گلے میں جتوں کا حق پہننے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے میڈم نے پلیس والوں کے میرمانی جنہوں نے میرک ساتھ دیا ہے اب آپ کا ساتھ دے ہیں لیکن میڈم نے یہ کہتی ہوں کہ میں پاک دامن آرتا تو انہوں نے میرک ساتھ بہت سے آپ کی میں یہ محلہ چھوڑنے والی ہوں میں نے انساہب لیا رہا ہے میڈم جنہوں نے کیوں محلہ ایک منٹ محلہ کیوں چھوڑنا ہے میڈم جنہوں نے چھوڑ مجرم نے پکڑائے تھے ابھی انہوں نے پتہ نہیں کیا سبائیڈ آگیا ہے تو میں نے سلافت ساتھ گر میں پکڑائے انہوں نے ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں زمانت پر رہائی ہوتی ہے تو آپ یہ مجھے بتائیں زمانت کے بعد رہائی کے بعد کیا انہوں نے آپ کو دوبارہ کال کر کے کرٹ کیا ہے کیا کہا ہے محمد شریف وہ بائی پیدا ہے وہ بائی پیدا ہے اس نے اتنی ریسل گئی اتنی ریسل گئی ہے دکھا کر کیا ہے اور جو لڑکا میرے بائی کے چھلے پر کالک لکھا رہا ہے وہ جب بھی ادھر سے گزردہ ہے ادھر سے گزردہ ہے وہ کہتا ہے آپ دول پہ کے گلاد ہیں ہم پانچل پہ کے گلاد ہیں دول پہ کے گلاد میں زیادہ وزن ہے یہ پانچل پہ کے گلاد میں زیادہ وزن ہے شریف حسین جی سر عمر کتنی ہے عمر سر ترونگا سار ترونجا سار جتنے بچے ہیں سات سات بچے کس کیس میں معاملہ خراب ہوا کیا وہ بنی کہانی سر یہ نا پہنے بس کو روکا ہے کہ یہ بار کس کو اس عثمان لڑکے کو عثمان لڑکے کو روک ہے جی سر کس بات سے اس سات سے کہ یہ برا کام چھوڑ دو اچھا یہ ملد آرہی ہے اگریب آدمی ہمیں دے رہتے ہیں ٹھیک ہے ایکر سر وہ نے رکا ہے اس دنہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہا تھا ناؤں بورم تھا ویڈیو میں دیکھ لے کا زان ہو رہی ہے جمعہ پڑھنے جا رہا تھا جی سر آفتہ کھڑی سی سار باروں نے کہا بکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جی کیا ہو رہا تھا سر اندر وہ لڑکی کو لے کر گیا آتا کرائے پا رہا اچھا اچھا آپ کو کسے پتا ہے سر آفتہ کھڑی اس نے دل کتنے کرائی پر لے کر گیا تھا ایک ہزار پیاس آپ کو کس نے بتایا سر وہ آفتہ سے پوچھا ہے جو اس نے بیجیا اس کو ہاں وہ کون عورت تھی وہ نسرین وہ نسرین تھی جی وہ کیا لگتی ہے اس لڑکی کی یہ سارے مجھے نہیں پتا نسرین کا کریکٹر کیا ہے سر یہ دو در مرتدہ کرتی ہے نسرین جی کبھی پولیس کو بتایا سر نم نم تنمی بتایا سر کیوں نہیں بتایا انپرد آدمی ہیں سر انپرد آدمیوں کو اگلا کام سارا آتا ہے پولیس کو کیوں نہیں بتایا کسی ہے یونیفارم پرن کے بیٹھے ہوئے ہیں سر گلتی ہوئی ہے میں نہیں پول رہی گلتی ہوئی یہ اچھا کام کیا یا غلط کیا میرا اختیار نہیں ہے میں سوال جتنا کر رہی ہوں مجھے اتنے سوال کا جواب دے دو کہ نسرین بکول تمہارے غلط کام کرتی ہے دھندا کرواتی ہے ریبز پر لڑکیوں کو بیجتی ہے یہی کہہ رہے ہو ایک ہزار روپے میں سودا ہوا لڑکی کا اور یہ لڑکا لڑکی کو غلط کاری کے لیے لے گیا ایسے ہی ہوا جی سر یہ ساری ہی کھانی آپ کو پتا ہے نہیں سر اس نے بعد میں بتایا تھا بعد میں بتایا اسمان میں کیا موقع پہ بتایا موقع میں اسمان سے اسمان سے بتایا آپ کو بتایا سارا کو سارا کو بتایا سارا کو بتایا پھر آپ نے کیا اس کا حل نکالا سارا میں نے جمعہ پڑھنا تھا تو ملے گا ہمار گئے پناً کہ چھوڑ گئے پراؤں میں نے نکر View Pakنی拼 دیئے کہ سن场 جو خور کے جو پرٹ چل گیا سن پھر چودری بان گئے پورا ہو گیا چودری کونہ نہیں صر میں کیا کیا چودری نہیں پہنے 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 کیا پھر کیا کیا جو پہنے 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 چل گئے یہاں کیا جن پہنے دریافت کار امی ہاں سازcile میں نے نہیں پوچھا Kartı englis کی یا کر ن호� Hattı چیز چیز کا سوال؟ بھئے آپ نے یہ غلط کام کیا ہے کون سا غلط کامpiel congestion آپ نے کیا؟ علمция بھی جی سوال کیا؟ سوال بعد حک率 جوال رسول ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے آپ نے کیا غلط کام کے مدیس ہے؟ سمال خدا کی داد جانتی ہم تو میں کواملا ویات کو پوچھ بھی جانتی ہیں آپ نے نقامیا ہے؟ کیا غلط کامل کیا؟ شریف حسین نام توقف finns کیا غلطی کیے؟ لہتیز نور جاملا کیا گلتی کیا آپ نے اس نے جو کیا ہے وہ ہم پوچھیں گے اس کو ہم پولیس سے بھی بات کریں گے آپ نے کیا کیا ہے سر ہم نے اس کو پکڑایا ہے کس کو ان کو ان کو ان کو کن کو وہ جو دنا کر رہے تھے سر اچھا کیا کیا پکڑ کے سر ملے والوں نے ان کو جوتے ہوگی چھتر پڑھائینا ہے ویڈیو میں تو تمہارا مو ہے جی سر آپ تم پہرے ہو کے ملے نے کر دیا لڑکی نے یہ کر دیا لڑکے نے ویڈیو میں تو تم چودری بنے ہو بھائی میں سر نالسی میں کہا سی کہ تو دفع کرو چھتر پڑھائی کیوں نالسی کنے اختیار دیتا ہے گلتی ہوگی بھائی میں کس نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ کسی کے موپے کالک ملیں اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنائیں اس کو دپ کے ماریں پھر اس کو کہیں چل بھائی چل کے دکھا کیوں بھائی کس نے اختیار دیا انسانیت کی تجبیر کا اگر تم جو الزام لگا رہے ہو خدا نہ خاستہ اگر ایسا ہے قصہ تو پولیس ایکشن لے گی بھائی آپ نہیں بھائی انپڑ آدمی سے پتہنے کا سمجھے پیلتی ہوگی بھائی انپڑ آدمی آپ جیسے چار پانچہ اور ہو رہوں تو پورا گاؤں جوتوں کے ہار پہن کے پھرے گا ہمیں یہ کیسی انپڑی ہے بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں نے کالک نہیں لگا نہیں تم کہہ رہے ہو کالک لگا ہاں شریف حسین چیا کیا کہا تھا اس کو کالک کے ٹائم کیا پالش لے گرائیں تھے نہیں سر پالش میں نے نہیں کی کیا کیا چیز تھی وہ کالک میں کیا تھا کوئلے تھے پالش تھی کیا تھا سر میں نے نہیں دیکھا اس کے اوپر جب لڈکوں نے ملیتا دیکھا میں کوئی نراز ہوئے ہیں یہ نراز ہوئے ہو تم جی سر اچھا تو ویڈیو میں تو تم کہہ رہے ہو جلدی کر نئی سر میں نے کہا کہ جمعہ تیم ہو گیا دفع کر لیا نہ کہا کہ نئی جلدی کروں میں توڑو بار اچھا پھر پھر کیا کیا پھر جنر سر اس کو چھوڑ دی ہے کان چھوڑ دیا کتنے چکر لگوایا گاہوں کے کوئی بھی نئے سر لگوایا کوئی بھی نئے سر لگوایا کوئی چکر نہیں لگایا سر تکبان سر چار کنالان دس ہاں؟ چار کنال تک لے کر گئے ہو بس تھوڑا صحیح تو ہے پھر آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے پانچ کنال تک اس کے ساتھ تو چار تک کیا آپ کے ساتھ پانچ تک ہونا چاہیے کیونکہ نہ آپ کے پاس یہ تیار ہے نہ یہ کہیں پر بھی جائز ہے کہ کسی کے گلے میں جوتوں کے ہار پینا دو جائز ہے پھر الٹا تم کسی کی عزت بھی اچھال رہے ہو کہ یہ جی غلط کام کرتی ہے کیا ثبوت ہے بھائی کیا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے شریف حسین کچھ نہیں بھائی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہاں غلط کاری ہوتی ہے ہزار روپے میں ڈیل ہوئی کیا ثبوت ہے سر اس کو پوچھا ہم نے لڑکے سے آپ نے کیوں پوچھا اس اچوں ہے آپ گاؤں کے نمبر دار ہو چودری ہو نہیں بھائی کیا ہو ایف آئیے میں لگے ہو نہیں بھائی پھر کیوں پوچھا کسی کیار سے پوچھا موٹے تھے پھولچور لگ گئنے دو دن کیوں پوچھا کیا نام ہے بھائی کیا کرتے ہو کس چیز کی کریانے کی ہی آنا آپ کہا کرتے ہو ہا ہی بیلکل Persہ سائے سائی سال تبرای مکنات کےز کو διαٹ noodles کے ساتھ کیوں کیا بھائی بھی بھی کے خلاف لوگوں کو پڑکاتے پھرتے ہو سر میں نہیں پڑھکایا وہ میرے کارتے سامنے اگر دو تین وار ہی اندھے بھائی نے چار پانچ وار ہی لیندہ میں انہوں نے اخیر بھائی یار پیری میں لڑکی کو لیا دیا ہے میں ابھی اس کو بتانا تھا میں اس کی منت کی تھی بھی نہ یاری دل رہا کہ سارے نہیں مانا پہنو مجھے کہہ رہا تھا وہ لڑکا ہے تو ذینی طور پر معذور ہے سلو لڑنر ہے وہ بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی اس کو اضام لگا رہے ہوں اب اس سمجھ اس کو سارا کچھ یہ ہے سارا کچھ یہ دوسری ویڈیو انہوں نے دکھائی نہیں جو ان کی دوسری آدھی ویڈیو دکھائی آدھی دکھائی نہیں کیا ہے آدھی ویڈیو میں بتا دو مجھے وہ ویڈیو تمہیں دکھا دیں گے دوسری جڑی آدھی ویڈیو وہ تمہیں دکھائی نہیں آدھی دکھائی آپ بتا دیں اس میں کیا ہے جو ویڈیو نہیں دیکھی ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے بتا دو تو آپ کو پتہ ہی دے گیا ہے ویڈیو میں کیا ہے پھر الزام کیوں میں نے وہ ویڈیو میں دوبارہ دیکھی پہلی دفعہ دیکھی تھی کیا تھا پہلی دفعہ یہ ہی تھا وہ اس کو لے کے آیا میں تین دفعہ اس کو رکھا ہے بھی ایدھر نہ لے کے آیا میں نے سوال جو کیا اس کا جواب دو جو سبق پڑا ہے وہ نہ سناو مجھے کیا تھا ویڈیو میں مجھے اس طرح آنی میں آتا کس طرح آتا ہے پنجابی میں بتاؤ پنجابی میں آتا ہے میں سارو بیٹیو ہے گا کیوں سی ویڈیو دے بچیدهسنا میں باجے اسرا نہیں پتہ لگا میں نے تک دیکھی سی ویڈیو ویڈیو دیکھی سی ویڈیو میں نے میں باجی پتہ لگتا دیکھی تھی آنکھیں ساہی ہیں آنکھیں ساہی ہیں مدد زبان بھی چلتی ہے سب کچھ چلتا ہے ہمیں رہا تو پھر کیا تھا ویڈیو میں پہلی مجھے نہیں اس طرح آتا میں اس دن بخار تھا مجھے مجھے سٹیں بہت لگے گر پڑا تھا تو مجھے ابھی بھی میں ٹھیک نہیں ہوں اس ٹائم ٹھیک تھے تم ناب طول میں کمی کرو گے تو آگے نہیں آئے گا باجی ناب طول میں پہلے کمی آواز نکلی نا فوراں نہیں تب یہ سیٹ ہو گئی آواز کی پچھ اوپر ہو گئی کے بعد میری آ رہی ہے تو ذرا انچا ہو جاؤ چکر چکر بھی ٹھیک ہو گئے فوراں فنکاری جو ہے نا وہ ختم باقی ملزمان سے کرانے جا رہے ہیں آپ کی ملاقات وہ جنہوں نے ساتھ دیا وہ جو کھڑیوں کے تماشا دیکھ رہے تھے اور ہوا دے رہے تھے اس کام کو انسانیت کی تظلیم کو ان سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں کیا نام ہے؟ عدنان عدنان عمر کتنی ہے؟ بتیسہ کیا کرتے ہو؟ زیمیدار مزدوری اس کے علاوہ چاہ کرتے ہو؟ زیمیداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں کس کیس میں پکڑے بھی ہو؟ یہ جو ملزم پھڑیا تھا دو نمبر کام کرتا بندہ اچھا تمہیں کیسے پتا ہے؟ وہ ہم آ رہے تھے اور لوگ ادھر رولا پا رہے ہیں ہم بھی ادھر روک گئے لوگ رولا ڈال رہے تھے؟ ہاں جی ہم بھی ادھر روک گئے پھر اس کو پکڑا اندر جا کر اس کو پکڑ کر باہر لے آئے اس نے جو جو جوتہ پہنے اس کو گال میں اور مون کالا کیا اور بی 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 بول جمع پڑی ہرا تھا ہم جمعے کے لئے جانا تھا ہم نے یہ لوگوں نے جوتہ پہنا اور اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا؟ وہ جو یہ کام کر رہا تھا جوتوں کے ہار کس نے پہنائے؟ وہ میں نے پہنائے جوتے کہاں سے لئے؟ جوتے ادھر سے جو آدمی پھر رہے تھے آدمی پھر رہے تھے یا مسجد کے باہر سے چُرائے تھے؟ نہیں مسجد بیٹ سائٹ نہیں چُرائے وہ ہم مسجد تھوڑی سی ادھر ہم ادھر تھے پھر جوتے کہاں سے لئے؟ جوتے ادھر جو آدمی تھے ان کے پہن سو دروائے؟ ہاں جی ہار کس نے بنایا؟ ہار ادھر سے بندوں نے بنایا کنوں نے؟ کیسے؟ رسی کے ساتھ کہاں سے آئی رسی؟ رسی ادھر سے پکڑی ہے جو بزار میں اور تم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے گال میں ہار پنا دیا جوتوں کا؟ ہاں وہ دو نمبر کام کرتا تھا اس کو دو تین بار پہلے بھی روکا تھا اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی ہے یار کام نہ کرا علاقے کے آنکے سچوں ہیں یاسر صاحب کیا نام ہے؟ یاسر صاحب تھانے کا پتہ ہے؟ آئے کیوں نہیں؟ بعض ادھر آدمیوں نے کہا یہ غریب آدمی اس کو اہندہ یہ کام اتنا ہو گیا ہے اہندہ یہ کام نہیں کرے گا اس کو چھوڑ دیا کوئی قتل ہو جائے کوئی غلط کام ہو جائے کوئی کانون کے خلاف کام ہو تو وہ کونسا نمبر ہے جہاں فون کرتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے اس کا نہیں پتہ؟ کوئی ون فائف ہے کوئی ون ایٹ ہے کونسا نمبر ہے؟ اس کا نہیں نمبر کا پتہ ہے وہ نمبر بھی نہیں پتہ؟ یہ کیسے پتہ ہے کہ اس کو زلیل کرو؟ وہ ادھر آدمی اور بھی تھے اس نے کہا آدمی کہے گا چھت سے چھلانگ لگا دو لگا دے نا وہ ایسا ہی کیا کر کے اس کو چھوڑ دیا اس کو کہا ملے نے ایسا کام نہ کرتا وہ آدمی اور تھا کیا چیز تھی وہ؟ کوئی پالش کی کیا تھا؟ ایسے مجھے نہیں پتہ لگتا کہ چھوڑ جیسا ہے تمہارے ساتھ بھی کریں گے کام؟ تمہارے ساتھ بھی کریں گے کام؟ تمہارے ساتھ؟ ہم ایسا کام نہیں کرتے یہ کام آپ نے ٹھیک کی ہے؟ جوتوں کے ہار پہنانا صحیح کی ہے؟ غلط کیا ہے کیا دل کہتا ہے آپ کا؟ جو ہم نے غلط کیا ہے وہ ہمیں سزا مل گئی میں نے سوال کچھ اور کیا ہے چوڑری نہیں بنو یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ کام غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بھا جی گالے میں نے انہا نہیں بتا وہ باقی جڑا ہے اس نے کام کیا ہے نا وہ آدمیوں نے کہا یہ اس کو جو ہے اس نے کام کیا ہے نا جڑا کام تو کیتا ہے اور ٹھیک کیتا ہے کہ غلط کیتا ہے جوتیاں دا ہار پہنانا چاہی دا سی ہو غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بھا جی اوہ دو پناہ دیتا ہے صحیح کیتا ہے کہ غلط کیتا ہے؟ اسی آپ نے صحیح کیتا ہے باقی وہاں ساڑے ہیں ساڑے میں لوگ غلط ہویا ہے تو صحیح کیتا ہے تیرے والوں غلط ہویا ہے؟ بھا جی پتا نہیں سی نا کی نہیں سی پتا؟ پناہتا؟ ساڑے پانایں گلت ہو جب آیا ہے؟ کام کرن کیا ہے؟ کیوں؟ کام کرن کیا ہے وہاں گلت ہو جب کے بارے کرن رہے ہیں؟ کیوں؟ کیوں؟ جب ہے آپ کے بارے کرن جایا ہے کہ وہ کو کوئیوں پر آیا ہے بھا جی اس نے کام ہی ایسا میرے سوال کا جواب دو بھائی میرے سوال کا جواب دو اس نے کام گلت کیا صحیح کیا پولیس بتائے گی کالکمل کے گھر سے نکلا کر او صبح روزانہ کیوں کیوں نہیں نکلنا حسین کے لوگ اس لئے بے ذاتی ہوگی اس لئے جواب دو نا بے ذاتی ہوگی ہاں تو تو کہہ رہے ہیں میں پتہ ہی نہیں سہی ہے کہ غلط ہے تمہوں سارا پتہ ہے با جی سارا پتہ ہے انہیں باقی بہت اور بہت لوگ تھے شہزاد احمد شہزاد کیا کیا آپ نے میں نے کچھ نہیں کیا بچہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کافی جمع ہوئے تھے جمعہ کے لئے جا رہا تھا کافی لوگوں کا راستی ہے تو وہاں پہ گیا بچہ یہی دیکھا کہ لوگ جوتوں کا ہار پہنا کرنا اس لڑکے بیچارے کو مار رہے تھے میں نے بہت منہ کیا لیکن یہ ایک بائی تھا اور ایک اور تھا انہوں نے ان کو مار رہا ہے کس دینی طور پر ماظر ہے لیکن نہیں میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں کس کو لڑکے کو مار رہے تھے جب کالک لگی ہوئی میں نے جانے کے موقع پر نہیں پہنچا میں تو بعد میں گیا ہوں جب اس کے شہرے پر کالک لگی ہوئی تھی اور جوتوں کا ہار پہنایا اس کو مار رہے تھے آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو مار رہے ہیں آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کو پہنچا لگی ہوگے مطبئے مطبئے آپ کے پاس اگر مطبئے رہے ہیں آپ کی طرف کے طرف آپ کے پاس اگر کے ساتھ نے آپ کی طرف اگر آپ کو دیکھائے ہماری ساتھ لیا ہے اس کے لئے ساتھ لیا ہے ساتھ لیا ہے ٹھیک ہے مانٹ کھنی مائٹ جیر بناوا مائکہ جانا ہوا بناوا بناوا مجھے پرانتی بناوا لیرہ میں نجوری آنے جاندی آنے آپ کا کہنام ہے میرا نام آرہ بی بی آپ کیا لگتی ہے بہنوں میں اس کی بڑی بہن ہے بہت نجیب ہوں یہ بہت دن دیکھا ہی ہمارے ساتھ آستی ہو رہی ہے اہلے محلہ گاؤں والے یہاں پر موجود ہیں یہ تمام لوگ اس لڑکے کے حق میں اور اس ماریا کے حق میں بیان دینا چاہتے ہیں آج ہے جی سرہ چوباز کرنا چاہتے ہیں آج ہے کیا نام ہے میرا نام رضوان تھوڑا سا آگے آج ہے رضوان رضوان مجھے یہ بتائیں کہ ماریا جو ہے وہ فیکٹری میں جوب کرتی ہے کب سے جانتے ہو میں ان کو دو سال سے جانتا ہوں یہ میرے ساتھ جوب کرتی ہے فیکٹری میں ان کے بائی کو بھی میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں ٹھیک ہے کبھی کوئی گندرہ دیکھا نہیں نہیں الزام غلط لگایا گیا غلط لگایا گیا ان کے بائی کو بھی میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں پہلے تو اس کو غلط طریقے سے انہوں نے ٹوچر کیا ان سے شادی ہو گیا رکھی پھر اس کو مار کی گھر سے نکال دیا گیا جگہ چھینے کی وجہ سے جب اس کی بائی کے انصاف کے لئے کھڑی ہوئی تو اس پہ اوپر انہوں نے یہ غلط نظام لگایا ٹھیک ہے اور کون بات کھڑنا چاہتا ہے کہ آجیں آنگے آجو 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 کیا نام ہے آپ کا آگے آجیں احمد آشک آپ کیا لگتے ہیں آپ اندہ میں پنویا بھی ہوں اچھا تاہیدہ پتر بھی ہوں ٹھیک ہے کی کہنا چاہتے ہو میں یہ کہنا چاہتے ہو میں اندہ حق کا آر صورت ملنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ برا کاردی ہوئے پورے ملے بیچوں تسلیح کر لیا جائے تو میرے گال اتران دار پا دیا جائے ٹھیک ہے اچھا اندہ سمال لیا جائے پا لیا جائے ٹھیک ہے اندہ کوئی بری شوبہ تو اندہ دیس جاوئے تو میرے گال اتران دار پا لیا جائے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ میرا سبب سورہ میری بترہ اسلام علیکم اجھر آؤ میرے نال آؤ اچھے میرے کول کھڑے ہوگو کی حال ہے تو آتا ٹھیک ہے جو میں بیعت لیا جائے میرا بورا کوئی کام نہیں بکھی تو آڈی بہو ہے میرا پتر پتر ہے ساکھے مکے نکے پچے تے بشاری ملے کامکا دیس چھوٹے لیا جائے سورے بانگا لیا جائے دس کب یہ کسے ہی چندہ کار سکتے کی کار سکتے کی فیکٹی آڈے کولو پشاکری اندہ انساف لے سکتے چھوٹے لیا جائے میں جو بیعت لیا جائے میں بورا نہیں رکھا ہم کوئی کھا میرے کار رہی ہیں میں نماز پاڑتا ہوں تو انہوں گتے ہیں چھوٹے مار یہ ہاتھ پکنے جائے روزی اللہ دیا سے رکھتا ہے کیا نام ہے میرنہ میرم امیر حمزہ آپ کیا کرتے ہیں میں اسٹرائل ٹیکس آڈ میں ایک سیکشن ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے ماریا کے متعلقیاں کہنا چاہتے ہیں کیسی لڑکی ہے ماریا میرے ساتھنا میں تقریباً ایک سال سے جوگ کر رہا ہوں ہمنا ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں ہماری علیدہ گاڑی ہوتی ہے سٹاف وین پر میں ان کی گاڑی میں ہی جاتا ہوں ساری بڑی گاڑی میں ٹھیک ہے تقریباً ایک سال ہو گیا میں ان کے ساتھ جاتا ہوں میں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی ویسی بری عرکت ان کی ہو کوئی نیگٹیویٹی کسی کے بارے میں سوچا ہو ایسی کبھی میں نے نہیں دیکھا اس بات کی کیا میں گوائی دیکھا ہوں جس دن تھانے میں گیا میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا میں نے فون گیا کہ یہ ایسی مسئلہ ہے الحمدللہ یہ میری بہن ہے جب میں تھانے گیا ان کے ساتھ وہاں پولیس والوں نے سب ہی کو پکڑا ان کو جڑکیں بھی دیں انہوں نے مو سے انکار کیا اپنے مو سے یہ اپلیکشن ان کے خلاف دی نہیں ہے اچھا میں وہاں پہ موجود ٹھیک ہے پولیس نے تو بتایا ہے اب ہم پوچھیں گے پولیس سے بھی سوال کریں گے انہوں نے دو تین بندے راپ کو چھاپا موارا دو تین بندے پکڑ لی ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے انہوں نے مجھے آج بتایا کہ آتے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بندے بھی چھوڑ دی ہیں پتہ نہیں کسی کی طبیعت خراب نہیں پتہ نہیں کیا اب ایسیٹ نے فون کیا انہیں پتہ نہیں کیا بولا کہ میڈیا والے آرہے ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں اس ٹائم میں موجود ہوں تھانہ الاباد میں ایس ایچو صاحب کے کمرے میں اس کہانی کے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے قانونی کاروائی کہاں تک کی گئی ہے ایس ایچو صاحب کیا تحقیقات کر چکے ہیں اور اس کہانی سے اس ویڈیو سے نکلا کیا یہ ساری کہانی اصل حقائق ہم جانیں گے ایس ایچو صاحب سے نام ہے ان کا جناب یاسر علی گنگوڑا صاحب اسلام علیکم واریکم اسلام یاسر صاحب کیا کہانی ہے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہر شخص نے اپنے اپنے نالج اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس پر ویوز لیے کمنٹس پاس کیے لیکن جو ویڈیو ہے اس میں ایک بات جو میں نے ذاتی طور پر نوٹ کی یاسر صاحب وہ یہ تھی کہ جس شخص کے مو پر کالک لگائی گئی جس شخص کے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا گیا وہ بھی مضاہمت کوئی خاص نہیں کر رہا بلکہ سمائلی فیس ہے اور وہ دو چار لوگوں کے بیچ میں ڈر کر خوف کھا کر بقائدہ جو ڈیمانٹ کی جا رہی ہے اس کو پورا کر رہا ہے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اس ویڈیو کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ اسمان ملد محبت علی قوم بٹی نامی لڑکا ہے یہ فیزیکلی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے لیکن دماغی طور پر سلو علی قوم بٹا ہے اوکے ٹھیک ہے یہ مسلم ٹون میں اپنی والدہ کے ساتھ علیدہ گر میں رہ رہ رہا تھا اور اس کی سسٹر ماریا بی بی زوجہ رمضان وہ اسی عبادی میں علیدہ گر میں گائی تذیر ہے ٹھیک ہے اب اس لڑکے سے پتہ نہیں کوئی غلطی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو اب ملے والوں نے اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ شاید کسی لڑکی کو اپنے گار میں لے کے ہے جس سے عبادی کا محول خراب ہو رہا تو غلط اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے نہ تو اس کے خلاف کوئی پولیس ٹیشن میں کمپلین کی ٹھیک ہے اور تاکہ ہم اس کمپلین کو ویریفائی کرتے کہ آیا وہ لڑکا قصوروار ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے محلے داروں نے کٹھے ہو کے وہاں پہ اپنی عدالت لگائی اور اس لڑکے کو جو ہے وہ پکڑا حب سے بیجا میں رکھا اور اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالا اور اس کے پاس اس کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے اس کی تظلیل کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے پاس اپنی عدالت مجھے اس لڑکے نے غلطی کی یا اس لڑکے نے غلطی نہیں کی یہ بات کی ڈیبیٹ ہے یہ تحقیقات ہے انویسٹیگیشن ہے آپ کی لیکن اگر کی بھی تو کسی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی ہیں چلتے پھڑتے انسان کے مو پر کالک ملیں اور پھر جوتوں کے ہار پینائیں یہ چودری پونات ہے یہ غلط ہے اور اگر کوئی مزید ایسا کرے گا تو اس کو بھی کیس بھگتنا پڑے گا بلکل بلکل درست ہے ان کا یہ روئیہ ان کا طریقہ کر بلکل بھی قانون کے خلاف تھا اور اسی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے قانونی کاروئی کی گئی چیک ہے چونکہ ہمارے پاس کمپلینڈ نہیں تھی اور نہ ہی اس بات کی تصدیق تھی کہ اسمان سے کو گلتی ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے بعد پھر اوپر سے ایک زیادتی اور انہوں نے کی محلے داروں نے کہ اپنے اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد یہ جس خوف میں مقتلع تھے اسی خوف کے زیرے اثر انہوں نے اس کی جو بہن ہے ماریا نامی اسی عبادی میں رہائش پذیر ہے اپنے خامد کے ساتھ اور وہ ایک گریلو عورت ہے ورکنگ مو میلوی ہے فیکٹی میں کام کرتی ہے روٹین میں اپنے کام پہ جاتی ہے شام کو گارہ تھی ہے وہاں پہ اپنا بچوں کو اپنے روٹی پانی کرتی ہے تو اس کے خلاف اس نے جب اس بات پہ ان کے ساتھ کیا اپنے روٹی پانی کرتی ہے کہ یہ میرے با ایک ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ تو انہوں نے پورے محلہ داروں نے ایک اپلکیشن کمپلینٹ فائل کر دی درتانہ میں جس کمپلینٹ کے بعد سے ہمیں ہمیں حلات کا اندازہ ہوا کہ ایسال معاملہ کیا ہے انہوں نے کمپلینٹ یہ فائل کر دی ایک اپلکیشن کہ یہ عورت وہ محلے میں خوبہ خانہ چلاتی ہے اور اس کے خلاف کاروی کی جائے اور یہاں سے اس کو بگایا جائے ہمارے محلہ کم حول خراب ہو رہا ہے جب میں نے اپنے بلال سب انسپیکٹر صاحب ہیں ان کے ذریعے سے اور خود بھی میں نے ویریفائی کروایا تو یہ جو الزام تھا بالکل بے بنیاد تھا ٹھیک ہے حقائق کے بالکل براکس تھا وہ عورت ماریا نامی جو عورت ہے وہ ایک اچھی گریلو خاتون ہے ورکنگ وومن ہے وہ فیکٹی میں بھی کام کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اور پوری وہاں سے تصویق کی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا اس کے بارے میں یہ لوگوں نے اس کے اوپر گلت ازام لگا اس اپلکیشن کے سلسلے میں میں نے تھانا میں بلاا کے دونوں پائلٹیز کو سنا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد محلہ داروں کو میں نے تنبیہ کی وہاں سے بھی غلط فائل کیا اور اب بلکل اپنا جائز حق رکھتی ہے کہ یہ آپ کے خلاف جائے کانونی کار ہوئی چارہ جوئی کار سکے چھیک ہے اب 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 با اب 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 اثر اور سوخ رکھتی ہوں نہیں مطلب وہ اثر اور سوخ والے تھے چیک ہے چونکہ سارے محلے دار اس کے خلاف جو ہے وہ ایک اکاٹ کیے ہوئے تھے چیک ہے تو مجھے یہ ہی لگا کہ انہوں نے جو وہ لڑکے کے گلے میں ہار ڈالا گیا ہے ہوں کالا کیا گیا ہے تو یہ ان بچاروں نے کمپلینٹ ٹاک پائلنی کی پھانے میں جب ان کے خلاف کمپلینٹ آگی تو تب ہمیں اس بات کا ادھراغ ہوا بلکہ وہ بھی جب میں نے پارٹیز کو سن کے بیج دی ہے تو پھر اس کے بعد کسی سوشل میڈیا کے جو ہمارے سوافی ہیں انہوں نے ان سے زبردستی ویڈیو لیے اور لے کے انہوں نے کہا کہ آپ کا حق بنت ہے آپ کمپلینٹ کروائیں چیک ہے پھر ہم نے جو ہے کاروی کیا اور ہم نے پانچ لوگوں کو ریسٹ کیا چیک ہے اور ان میں کچھ لوگوں نے پھر پری ریسٹ بیل کروالی ہے چیک ہے تو یہ سارا معاملہ ہے امیلکل ٹھیک ہے یعنی اس میں اس کیس میں ٹوٹل کتنے لوگ ہیں بھلاپس اس میں آٹھ لوگوں کو انہوں نے ایف آئی آر میں نامزد کی ہے اور آٹھ سے دس لوگوں کو جو ہے وہ ناملوم رکھے ہیں انہوں نے دکاندار کی کیا تہانی ہے یاسر صاحب جی وہ دکاندار ہمارے پاس ارسٹ ہے اس یہ ماریا بی بی کا کہنا ہے کہ یہ میرے خلاف کمپلینٹ فائل کرنے کی وجہ یہ بنی کہ جب میں نے اپنے بائی کے خلاف بھی ان سے تقاضہ کیا آواز اٹھائی اس نے اپنے تراجو کے ساتھ میگنر لگایا ہوا تھا اور میں وہاں سے جو سعودہ سلف لینے گئی تو اس نے وہ سعودہ جو تھا سامان جو تھا وہ کام تھا تو میں نے تقاضہ کیا کہ یہ تراجو آپ کا غلط ہے ناپ تول غلط ہے اس نے وہ ساری جو ہے وہ فلم چلا دی گراج کوئی کٹھے کر کے اس گراج میں کہ یہ اور کوئی کھوکا خاندار کیا ہے یہ سویس کی دکان ہے یہ پرچون کی پرچون کی دکان ہے بالکل ٹھیک ہے اب اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں تمام قانونی کاروائی جو ہے وہ تو مکمل ہو گئی ہے لیکن ایک خاتون پر خوبہ خانہ چلانے کا یا وٹایور اور کوئی وان ٹھو ٹھری ای جی سی کوئی اس پر الزام لگایا گیا ہے تو کیا یہ جائز ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے ایسی خواتین جن کے کردار کو اچھالا جاتے ہیں یا پاک دامن عورت پر دغھ لگایا جاتے ہیں تو وہ کیا کر سکتی ہیں جی اس حوالے سے مزید قانونی آپ بھی مشورہ کر سکتے ہیں لیکن میرے علم کے مطابق کسی بھی عورت کے خلاف جو ہے وہ اس کی عفت اور پاک دامنی کے اوپر انگلی اٹھانا جو ہے وہ پولیس ٹیشن میں کوئی کمپلینٹ فائل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اگر وہ عورت اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کمپلینٹ کو غلط سابت کر دے تو وہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے پھر عورت اس کے خلاف کذف کی کاروئی کروانے کا حق محفوظ رکھتی ہے ٹھیک ہے جس کے بارے میں ماریا بی بی کو میں نے بتایا اور پھر جو ہے وہ گائیڈ بھی کیا اور انہیں بتایا ہے کہ آپ ان لوگوں نے آپ کے خلاف غلط کمپلینٹ فائل کی ہے جس کا سرے سے کوئی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو آپ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی شخص کی تظلیل کرنا کسی بھی قانون میں اگر کوئی شخص کسی کی تظلیل کر رہا ہے جوتوں کے ہار پہنا کر مو پر کالک مل کر تو یہ کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا ایسی ہی ویڈیو جو کہ وائرل ہوئی اور وائرل ہونے پر اس پر ڈی پیو صاحب نے ایکشن لیا تارک عزیز سندھو صاحب نے ایکشن لینے کے بعد نہ صرف ملزمان کو گرفتار کیا بلکہ کیفر کردار تک پہنچایا تمام وہ لوگ جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں وہ ذہن دشین کر لیں آئندہ کسی نے یہ حرکت کی تو اس کو بھگتنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ